ہندوستان has created history اور ہندوستان کے بھونیش مور کمار کی بولنگ کے ساتھ ساتھ وراغ کولی کی بیٹنگ آج یقیناً ایشیا کپ کی کمی جو ہے وہ پوری ہو گئے انڈینز کو جتنے بھی انڈینز ایشیا کپ میں انڈین ٹیم کی پرفارمنس مس کر رہے تھے آج ان کو دیکھنے کو ملی ہے ultimate unstoppable انڈین کرکٹ ٹیم جنہیں بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں افغانستان کو ناک آؤٹ کیا کیا میں بولوں زمین پہ گھسیڑ گھسیڑ کے مارا ہے حالکہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ بولیں گے کرکٹ ہے کرکٹ میں ایسے بات نہیں کرنے چاہیے ہم ہمارا بات کرنے کا style ہی ایسا ہے تو برا نہیں مرانا بھائی لوگ ہے بھلے تم لوگ میرے کو زمین پہ گھسیڑ کے بارو میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ آج افغانستان با مقابلہ ہندوستان اتنا اتحاسک مقابلہ جبکہ کچھ لوگ اس کو ڈیڈربر کہہے تھے اب ایسے ہوتے ہیں ڈیڈربر مقابلہ جس کے اندر جو ہے ایک ٹیم دوسری ٹیم کے اتنی بری عالت کرتے ہیں جاہے وہ بولنگ میں یا بیٹنگ میں یہاں پر پہلے بیٹنگ کی بات کریں گے تو آج بیٹنگ میں کچھ عجیب و غریب سے سسم دیکھنے کو ملے جب کل راہول اور وغریب سے اپننگ کروائی گئی اور بہت کیا شاندار ڈیسیجن تھا یار یہ جتنی تاریخ کی جہاں ہندوستان کی وہ کم ہے آج ہندوستان نے یہ پروف کیا کہ بھئی ڈیسیجنز یہاں سے بنتے ہیں اور وغریب کی آج جو سینچری تھی اس نے پورے اتحاس کو بنا کے رکھ دیا وغریب نے آج ایک بار پھر سے پروف کیا کہ بھئی ہو is the true king is وغریب یہاں پر وغریب نے ایک بار پھر سے 125 رنگ کی شاندار باری کے لیے اپنی سینچری مکمل کی تی ٹوینڈی کریئر کے ان کے پہلی سینچری ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ نہیں یہ میری ہے یہ میری ہے وہ میرے کو دو وہ میری کافی ہے تو سوری کافی میں کنفیوجن ہو گئی میری وہ بڑی زیادہ والی ہے اس کے اندر سوری میری کم والی اس کے اندر چینی زیادہ ہے تو یہاں پر جو ہے ویرات کولی نے مطلب میں بولوں گا کمال کر دیا ویرات کولی نے ایک شاندار اتحاس ایک سو بائیس رنگ کی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو بایدوئے سبسکرائب کرو اور سبسکرائب برنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے ویرات کولی آج ایک بار پھر سے آپ کو سینچری کو دیکھائی دیئے کیل راہول نے بہت شاندار ایننگ کھیلی کیل راہول نے بھی بریلین میں بولوں گا ایننگ کھیلی جتنی تاریف کی جائے ان کی کم ہے اگر اب بات کرتے ہو ٹوٹل سٹیٹس کی جس میں آپ کو بتاؤں ویرات کولی کی سینچری کیل راہول کے جو ہیں بہت امپورٹنٹ رن سے مجھے اگزیکلی تو یاد نہیں ہے بٹ جو بھی تھے پورے افغانستان کے ٹیم کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ تھے وہ رن اس کے بعد اگر اب بولنگ کی بات کرتے ہیں ویرات کولی کے میں سینچری تو مطلب انپرڈکٹیبل سینچری کے بھائی ہمیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ویرات کولی سینچری کر دیں گے اور انہیں جو ہے رہے گی اور اب ویرات کولی کا جو پروسس ہے وہ چالو ہو چکا ہے تو ویرات کولی اور دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹیا جو ہے وہ بچ چکی ہیں پھر بالنگ میں بات کریں گے بھوانیشمر کمار ایپسلوٹلی سٹنر یار چار اوبر کرائے اگلے نے ایک جو ہے انہیں میڈن اوبر کرائیا اور صرف چار رن دے کر پانچ وکٹیں حاصل کر لیں مطلب یہ کیسا ایک عجیب و غریب قسم کا ریکارڈ ہے ایش اکف کی ہسٹری کا سب سے بیسٹ یہ فگرز ہے اور یقین ہے یہ چیز بھوانیشمر کمار کو سوٹ کرتی ہے بھوانیشمر کمار جو آوٹ سنگ ان سنگ ہو رہی تھی ان کی بولنا وہ مجھے شروع سے بہت پسند ہے جب انہیں دوزار بارہ میں پاکستان کی اگنس ڈیبیو کیا تھا انڈیا کے اندر جب پاکستان ٹیم سریز کرنے گئی تھی تو وہی سے میرے کو یہ مطلب یہ بندہ بہت پسند ہے اور انڈین کرکٹ ٹیم کا موسٹ ایکسپیریس پلیئر اس ٹائم پہ شاید میرے خواہد ہے موسٹ ایکسپیریس بولر جو ہے وہ ہے بھوانیشمر کمار جس کو آج انہیں جسٹیفائی کے اور بتایا کہ کس طریقے سے چھوٹی ٹیم کو خلاف جو ہے کھیلتے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کو جو میچ ہوا تھا اس کے اندر تو پاکستان ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی آسٹریلیا آفغانست آسٹریلیا انڈیا اور انگلین کے ٹیم کو ملا ہو تو اتنی طاقت بن جاتی ہے افغانستان وہ والی طاقت لگ رہی تھی پاکستان کے سامنے لیکن انڈیا نے بتایا کہ بھئی چھوٹی ٹیموں کو کس طرح کھیلتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے میچ کو فنش کرتے ہیں ایک سو ایک رن سے یعنی وہ کہتے ہیں ایک سو ایک ٹکہ زبردست کھیلا آج تو یہاں پر ایک سو ایک ٹکے سے جو ہے ایک سو ایک رن سے جو ہے یہاں پر باری جیتی ہے ہندوستان نے اور ہندوستان کو بہت بہت مبارک بات ہندوستان کے فینس کے لیے آج ایک بہت بڑا اتحاسک دن ہے کیونکہ یار ایشیا کپ جو ہے وہ کچھ خوشی نہیں دے پایا ہندوستان کو میں بولوں گا اس طریقے سے علاقے پہلا میچ پاکستان ضرور جیتا تھا مگر پھر بھی ایشیا کپ سے کوئی بڑی خوشی نہیں ملی تھی لیکن آج ویراد کولی کا کمبیک ایشیا کپ کا سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے اور یقینا مجھے لگ رہا ہے کہ ایشیا کپ کے پیسے وصول ہو چکے ہیں شاید بھگی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ خوش نہیں ہوگی جتنا آج پورے ہندوستان کی ایک سو چاریس کروڑ امام خوش ہوگی ویراد کولی کی سینچری کو دیکھ کر ویراد کولی نہ کبھی رکے ہیں نہ کبھی رکیں گے اور انشاءاللہ تعالی ویراد کولی جو ہے وہ آپ کو اور بھی زیادہ سینچریز کر دکھائیں گے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ سے پہلے مارے گا اور گھسیٹ گھسیٹ کے لے جائے گا کیونکہ ویراد کولی کی اب جو ہے وہ فارم بحال ہو چکی ہے آفیشلی طور کے برحال کہ یہ تین آپ کہہ لو کہ 50 پلس سکور اس نے بنایا ہے اس ایشیا کپ کے اندر اس سے پہلے دو فیفٹیز بنا چکے ہیں آج ایک اور جو ہے انہیں فیفٹی پلس سکور کیا جنہیں ہنڈرڈ پلس سکور بنایا ایک سو بائیس سکور سکسٹی ون بولز میں ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ امیزنگ سر کمال ہو آپ ویراد کولی جتنی تاریف کیجائے کم ہے ابھی آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو ہے وہ بیل آگن ضرور دبا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیو چین پر دیٹنگ کو ملتی رہیں اللہ حافظ